اسلام علیکم آپ کی خدمت میں پیشے حاضر ہے ایک پاکستانی کمانڈو کی سچی اور لازوال داستان جس میں وہ کس طرح اپنے جوشیو جذبے کے ساتھ ملک و قوم کی خدمت کرتا ہے اور دشمن کے ناپاک آزائم کو خاک میں ملاتا ہے یہ کہانی آج سے پہلے یوٹیوب پر موجود نہیں یہ پہلی بار ہم اپنے یوٹیوب چینل کے ذریعے سے آپ تک پہنچا رہے ہیں مجھے آدھی رات کے بعد پروسی ملک کی صرحت پار کرنا تھی آسمان صبح سے عبر علوت تھا پنجاب میں اس موسم میں کڑاکے کی سردی پڑتی ہے دوپہر کے بعد بندہ باندی شروع ہو گئی جو رات نو بجے تک جاری رہی ٹیلی ویجن کی پیش کوئی تھی کہ رات کو پھر بارش ہوگی میرے خیال میں یہ بڑا ہی خراب موسم تھا مگر میرے اور اسرار گائیڈ کے نزدیک صرحت پار کرنے کے لیے یہی موسم موضوع ترین تھا آپ یقینن سوچ رہے ہوں گے کہ مگر قرنونی طریقے سے صرحت کیوں پار کر رہا تھا میں زندگی کی اس خطرناک کہانی کو اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ آپ کو ایک ایک بات کھول کر بتا دوں اور کسی بات کو چھپانے کی کوشش نہ کروں لیکن ایک بات میں شروع سے ہی واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ میں اپنا نام ہرگز نہیں بتاؤں گا جسوسی، فرار، جان لیوہ مسائب اور سنسنی خیز واقعہ سے لبریز جراتو بہادری اور اپنے وطن کے لیے جان تک قربان کر دینے کے جذبے کی اس اچھی کہانی کو میں آپ تک پہنچا رہا ہوں میرا نام راز میں رکھا جائے گا اور باقی کی کہانی آپ تک لفظ بے لفظ پہنچاتا رہوں گا مگر میرے نام کے بغیر کام نہیں چلے گا اس لیے میں اپنا ایک فرضی نام رکھ رہا ہوں اور یہ نام ہے آمر قومی جذبے سے سرشار میری اس سنسنی خیز کہانی کا آغاز 1965 کی پاک بھارت جنگ کے بعد اور سکوتے ڈھاکہ سے کچھ پہلے ہوتا ہے اس جنگ نے میرے دل میں ایک نیا ولولہ پیدا کر دیا تھا ہر وقت یہی دنسوار رہتی کہ اپنے وطن عزیز کے لیے کوئی ایسا کام کر دوں کہ دشمن کو دوبارہ ہماری طرف مہلی نگاہ سے دیکھنے کی ہمت نہ ہو میں نے فوج میں کمیشن حاصل کرنے کی کوشش کی مگر بعض ناگزیر و گریلو وجوہات کی بنا پر میں فوج میں کمیشن نہ لے سکا آگے پڑھائی جاری رکھنے کو جی نہیں چاہتا تھا کالجوں کے غیر یقینی حالات سے دل اکتا گیا تھا مجھے زبان سیکھنے کا شوق شروع سے ہی تھا فاسی میں نے اپنے ایک خاص استاذ سے پڑھی تھی تھوڑی بہت عربی بھی ان سے سیکھ لی تھی انگریزی کے علاوہ میں نے قدیمی ہندوستان کی تاریخ کا بھی برپور مطالعہ کیا ہندی زبان بھی اپنے ایک بہاری دو سے سیکھ لی تھی گیتہ اور قدیم ویدوں کے کچھ اشہار کا تجمہ پڑھ ڈالا یہ میں محض اپنے شوق کی خاطر کا رہا تھا مگر آگے چل کر اس علم نے مجھے بہت فائدہ پنچایا بلکہ کئی مقامات پر میرے جان بھی پچائی میں نے کارج کے زمانے میں بجاہت فورس میں شامل ہو کر بقاعدہ تربیت حاصل کی تھی تھوڑی بہت کمانڈو ٹریننگ بھی حاصل کر لی تھی دوسری جنگ عظیم میں ملٹی انٹیلیجنس کے حیرت انگیز کارنامے پڑ پڑ کر میرے دل میں امنگ پیدا ہو چکی تھی کہ موقع ملے تو میں بھی اپنے وطن کے لیے کوئی کارنامہ سر انجام دے سکوں سن انیس سے اکتر کی جنگ سے پہلے بھارت نے اپنے گریلے مشرقی پاکستان بیج کر وہاں کے حالات کو مختوش بنانا شروع کر دیا تھا مگر بھی پاکستان کے سرحدوں کے ساتھ ساتھ بھی وہ اپنی فوجی طاقت میں اضافہ کر رہا تھا دشمن کے ناپاک عظائم دیکھ دیکھ کر میرا دل کرتا رہا مگر میں کچھ نہیں کر سکتا تھا اگرچہ ہماری فوج کے جانباز پوری تھرات جوکست تھے اور دشمن کے ہر حملے کا مو توڑ جواب دینے کے لیے ہر لمحے تیار تھے لیکن میں بھی اپنے طور پر کچھ کرنا چاہتا تھا میرا رجحان فوجی سراغ درسانیہ کی طرف تھا دوسری عالمی جنگ کے مشہور فوجی جسوسوں کے کارنا میں پڑ پڑ کر میں بہت تاک ہو گیا تھا ہر وقت اسی اوڈیٹ بند میں رہتا تھا کہ رضاکار کمانڈو کی حیثیت سے دشمن کے موچوں کے اقب میں جا کر اسے ضربکاری لگاؤں مگر یہ اتنا آسان کام نہیں تھا پہلی بات تو یہ تھی کہ مجھے ایک غیر فوجی ہونے کی حیثیت سے معلوم نہیں تھا کہ دشمن اپنی سرحدوں کے اقب میں کس کس مقام پر فوج جمع کر رکھی ہے دوسری مشکل بھارت کے سرحد کو پار کرنے کی تھی میرے والا صاحب اپنی جوانی کے زمانے میں پورے ہندوستان کی سیاست کر چکے تھے انہوں نے پشاور سے لے کر راست کماری تک اور ارسیا کٹک سے لے کر بمبئی تک کئی بار سفر کیا تھا وہ مجھے اپنے اس سفر کی دلچسپ کہانیاں سنایا کرتے تھے اور ان کے ان سفر ناموں سے مجھے بھارت کے بارے میں کافی معلومات حاصل ہو گئی تھی قیام پاکستان کے بعد میں بھی دو چار مرتبہ امرسر، دھیلی، ممبئی اور کلکتہ کی سیر کر چکا تھا میرے والا صاحب امرسر کے رہنے والے تھے اور قیام پاکستان کے بعد ہجرت کر کے لہور آگے تھے امرسر، پتھانکورٹ، چمبہ اور ہشیارپور کے بارے میں انہوں نے مجھے بہت کچھ بتایا تھا وہ مجھے اپنے سفر کی دلچسپ کہانیاں سناتے اور میں ان معلومات کو اپنے لا شعور میں جمع کرتا جاتا تھا سن 1971 کے ابتدائی آیاں میں جب دشمن نے مصر کی پاکستان میں اپنے تخریب کاروں کے ذریعے انتشار کی مہم شروع کی اور مگر بھی پاکستان کی سرحدوں پر بھی اپنی فوجی طاقت میں اضافہ کیا تو میں نے دل ہی دل میں کسی مہم پر نکلنے کے بارے میں سنجھگی سے گور کرنا شروع کر دیا مجہد فورس میں رہنے کی وجہ سے میری فوجی معلومات میں کافی اضافہ ہوا تھا اور ایک کیپٹن صاحب سے دوستی بھی ہو گئی تھی میں نے باتوں ہی باتوں میں ان سے کرید کرید کر یہ معلوم کیا کہ دشمن نے پاکستانی سرحد سے دور پتھانکورٹ کے چھونے کے قریب پہاڑوں میں ایک ایسی توب نصب کر رکھی ہے کہ جنگ کی صورت میں اس نے انتہائی تیز رفتار اور پانچ پانچ من بارود کے حامل گولے لہو شہر میں آ کر پھٹیں گے جو بے پنات تباہی پھلا سکتے تھے میں پہلے ہی قومی جذبے سے سرشار تھا دشمن کے ان عزائم کی خبر ہوئی تو میرا خون کھول اٹھا میں نے اس لمحے فیصلہ کر لیا کہ اس توب کو تباہ کر کے ہی دم لوں گا اس وقت یہ فیصلہ بڑا بچگانہ لگتا تھا بلا ایک غیر فوجی جوان دشمن کی صرحت پار کر کے دشمن کی چھونی میں پہنچ کر ایک ایسی جدید ترین اور ہری بر کم توب کو کیسے تباہ کر سکتا ہے جس کی حفاظت کے لیے نجانے کیسے کیسے جان لیوہ انتظامات کیے ہوں گے اس کے باوجود میں فیصلہ کھٹ چکا تھا میرا یہ فیصلہ میری اکتویل اور خطرناک ترین مہم کا آگاز تھا جس میں قدم قدم پر مجھے موت کا سامنا کرنا پڑا آپ بعد میں خود ہی پڑھ لیں گے میں اپنے ذرائع سے جس قدر بھی معلومات حاصل کر سکتا تھا حاصل کر لیں امرسر سے پتھان کور تک میں دو بار سفر کر چکا تھا پھر بھی میں نے اس سفر کی تمام یاداشتوں کو اپنے ذہن میں ایک بار پھر تازہ کیا سب سے پہلے سب سے بڑا مسئلہ پاک بھارت سرحد عبور کرنے اور مالی ضروریات کو پورا کرنے کا تھا میں اس مسئلے کو حل کرنے کی دن میں لگیا اس حصلے میں میری ملاقات سمگلوں کے گروہ سے ہو گئی ان دنوں اس گروہ کے آدھے آدمی مر چکے تھے اور باقی جیل میں سزا بگت رہے ہیں لیکن میں ان کا شکر گزار ہوں اگر یہ لوگ میری مدد نہ کرتے تو میں اپنے عزائم میں کبھی کامیاب نہ ہوتا اگرچہ میری مدد کرنے میں سراسر ان کے مفادات ملوث تھے تہام ان کے تراون سے سرحد پار کر گیا اور میری کچھ مالی امداد بھی ہو گئی میں سمگلوں کے اس گروہ کے بارے میں کچھ نہیں بتاؤں گا کیونکہ اب اس کی ضرورت بھی نہیں رہی سمگلوں کا یہ خطرناک گروہ سرحد پار سمگلنگ میں بگت حد سرگرم تھا اور ان کا مشرقی پنجاب کے سکھوں سے بقاعدہ رابطہ تھا اس گروہ کا ایک خاص آدمی جو مسلمان تھا عمر سر میں مقیم تھا جو سمگلنگ کے نپاک کرو بھار کی سرحد پار نگرانی کتا تھا اس کا نام آج تک مجھے معلوم نہیں ہو سکا اسے گروہ کے لوگ کرنڈیا کے نام سے یاد کرتے تھے کرنڈیا پنجاب میں ایک سامپ ہوتا ہے جو بھنجو زمینوں میں پایا جاتا ہے اور اس کا درزہریلا ہوتا ہے کہ آدمی کو دستے ہی وہ پرے ہڑ جاتا ہے تاکہ آدمی اس کے اوپر نہ گر پڑے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے دستے ہی آدمی مر جاتا ہے گوال منڈی میں علیف کی ایک بدماج سے میری واقفیت تھی یہ آدمی اس گروہ کو جانتا تھا اس کی وساطت سے جوہری سمگلوں کے گروہ کے لیڈر سے ملاقات ہو گئی میں نے اسے یہی بتایا کہ میرے اخراجات پورے نہیں ہوتے اور میں سمگلنگ کے ذریعے دھولت کمانا چاہتا ہوں ان لوگوں نے خفیہ طور پر میرے خوب چھن پھٹک اور آخر مجھے اپنے گروہ میں شامل کر لیا لیکن ساتھی ساتھی دمکی دی کہ اگر میں نے انہیں دھوکہ دیا تو مجھے دنیا کے آخری حصے تک ڈونڈ کر بھی ہلاک کر دیا جائے گا میرا مقصد تو صرف سرحد پار کرنا تھا سمگلنگ سے مجھے کوئی سروکان نہیں تھا پھر بھی مجھے اپنے مشن کے لیے بارٹی کرنسٹی کی ضرورت تھی لیڈر نے پہلے پھیرے کے لیے ہیرون کا ایک پلاسٹک میں لپتا ہوا لفافہ میری کمر کے گھر بھان دیا اور کہا یہ لفافہ تمہیں امرسر میں کرونڈیا کو پھنچانا ہوگا اس کے بعد تمہارا کام ختم ہو جائے گا واپسی پر اس کے آدمین تمہیں پاکستان کی صرحد پار کرا دیں گے یہاں آنے کے بعد تمہیں اس پیرے کی اجر دس ہزار پہ ادا کر دی جائے گی میں نے لیڈر سے پوچھا کہ کیا مجھے ہندوستان میں کچھ روپے آدان نہیں کیے جا سکتے کیونکہ میں وہاں سے اپنی پسند کی کچھ چیزیں لانا چاہتا ہوں تمہیں اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی تم ہمارا پھیرا لگانے جاؤ گے ملا دیکھنے نہیں امرسر کے بزاروں میں گھومنے پھینے کی کوشش بھی نہ کرنا لیڈر نے کہا میں خموش ہو گیا لیکن دل میں ایک منصوبہ میں نے اس وقت تیار کر لیا تھا مجھے آدھی رات کو ایک خاص مقام پر پہنچنے کی ہدایت کی کر لیڈر کی تھیلی میرے کمر سے بندی ہوئی تھی میں رکشن میں اپنے گھر سے واہگا کی طرف روانہ ہو گیا میں نے گھر میں کسی کو نہیں بتایا تھا آسمان صبح ہی سے بازلوں میں گرا ہوا تھا کڑاکی کی سردی پڑ رہی تھی سپہر کی ہلکی ہلکی بندہ باندی رات نو بجے تک جاری رہی جس کی وجہ سے سردی میں خاصا اضافہ ہو گیا تھا شالامار ٹاؤن سے دو فرلنگ دور بھائیں جانب میں رکشے سے اتر گیا اور اندیرے کھیتوں میں سے گزرتا ہوا ایک وران سے کوارٹر میں آ گیا یہاں دو آدمی انگیٹھی جلائے آگ تاپ رہے تھے چار پئی پر لہاب پڑا تھا میرا ان دونوں سے تارف ہو چکا تھا انہوں نے کھیتری سے چائے پیلی میں ڈال کر مجھے دی یہ بڑے خراند قسم کی سمگلر تھے اور میرے طرف دیکھ کر مسکر آ رہے تھے میں چونک پڑا کیا مطلب ہے تمہارا ایک سمگلر ہنس کر بولا نے نے برتی ہوئے ہو دو چار پھیرے لگاؤ گے سب کچھ معلوم ہو جائے گا پچھلی کوٹری میں جاؤ وہاں دھوتی خدر کی کمیر اور کمبر رکھا ہے وہ جا کر پہن لو میں چپکے سے اٹھ کر پچھلی کوٹری میں آ گیا جہاں تاک میں ایک معمبتی روشن تھی دیوار کے ساتھ چار پائی بچھی ہوئی تھی جس پر نسواری رنگ کا ایک کمبر مٹیلے رنگ کی خدر کا ایک کرتا اور خدر کی دو تین پڑی تھی میں نے یہ دیہاتی لباغ پہن لیا بوڑ اتار کر دیہاتی وضاء کی جوتی پہنی اور کمبل اوڑ کر سمگلوں کے پاس واپس آ گیا وہ میری طرف دیکھ کر وضاء کے انداز میں ہنسنے لگے اب آئے ہو تم اصلی جوہن میں بیٹھو یہاں میں خموشی سے انگیٹی کے پاس بیٹھ گیا اور چائے پینے لگا ایک سمگلر سگرٹ سلگا کر بولا سودہ کہاں ہے میری کمر کے گرد لپٹا ہوا ہے میں نے کہا سمگلر خموشی سے سگرٹ پیتا رہا کوارٹر کے چھوٹے کمرے کی فضاء بڑی بوجھتی ایک سمگلر نے دوسرے کو آنکھوں ہی آنکھوں میں کچھ اشارہ گیا وہ اٹھ کر کوٹری میں چلا گیا واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک ریوالور تھا میں کام کیا اس نے انگیٹی کے پاس بیٹھتے ہوئے ریوالور میری طرح بڑھا کر کہا اسے اپنے پاس چھپا کر رکھنا اگر کوئی گڑھ بڑھ ہو گئی تو اس میں سات گوڑیاں بری ہوئی ہیں میں نے ریوالور لے کر تحمد کی دم میں لپیٹ کا رکھ لیا انہوں نے مجھے سگرٹ پینے کو دیا میں نے سگرٹ انگیٹی میں دھہکتے ہوئے کوئلے سے سلگایا اور خموشی سے کش لگانے لگا دوسرا سمگلر میری طرف دیکھے بغیر بولا تمہاری پتلون میں اگر نگدی ہے تو وہ یہیں پڑی رہے گی واپسی پر تمہیں مل جائے گی واپسی پر تم اس جگہ پر کپڑے بدلو گے کرنڈیا کو تمہاری اطلاع دی گئی ہے وہ گرو سرطلانی کے گاؤں کے باہر تمہیں مل جائے گا وہ تم سے پوچھے گا لیلہ جی نندی پور کو یہی راستہ جاتا ہے تم جواب میں کہو گے راج کرے گا خالتہ یہ تمہاری پہچان ہوگی اسے اچھی طرح سے یاد کر لو تم نے گڑھ بڑھ کر دی تو ہم ذمہ دار نہیں ہوں گے کرنڈیا پہلے ہی چار خون کر چکا ہے میرا دل شدہ سے دھڑکنے لگا عجیب جرائم پیش لوگوں سے واسطہ پڑ گیا تھا مگر میرا مقصد عظیم اور قومی نویت کا تھا اور میں اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے اپنی جان تک قربان کر دینے کا عظم لے کر گھر سے نکلا تھا پھر بھی میندنا تجربہ کار تھا تکازائے بشریعت کے تحت کچھ کچھ دل میں خوف بھی تھا میں نے کورڈ ورڈ کو اچھی طرح سے ذہن میں یاد کر لیا بھوک تو نہیں لگی ایک سمگلر نے پوچھا جی نہیں میں کھانا کھا کر آیا ہوں اس نے ہنستے ہوئے کہا اوئے یہ جی نہیں کیا ہوتا ہے آئندہ ہمیشہ میرے ساتھ تون تڑاک سے بات کرنا دوسرہ سمگلر سگرٹ کو وہ اپنے جوتی کے نیچے دباتے ہوئے بولا بہو ہے ابھی نیا ہے سب کچھ سیکھ جائے گا بند کمرے میں دھیما سا بھلا روشن تھا جس میں سمگلروں کی آنکھیں چمک رہی تھی ایک سمگلر نے اپنی گرم کمیز کا لکف پیچھے ہٹا کر وقت دیکھا پھر آنکھوں ہی آنکھوں میں اپنے ساتھی کو اشارہ کیا جس نے مجھے کونی سے ٹھوکا مار کر کہا کھڑے ہو جاؤ بہو میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا اس نے میرا کمبر اور کمیز اوپر اٹھا کر میری کمر کے گرد بندی ہوئی ہیرون کا لفافہ چکیا مال مجود ہے استاد تو پھر سٹارٹ کرو گاڑی باہر برفیلی رات خموش تھی دو سڑک پر کھمبوں کے بلد سرد کہر میں دندرے دندرے نظر آ رہے تھے میرا ساتھی مجھے لے کر کھیتوں میں گزرتا ہوا ایک کچھے کوٹھے کے باہر جا کر کھڑا ہوا اور آہستہ سے سیٹی بجائی اندر سے ایک آدمی نکلا میرا ساتھی آہستہ سے بولا تازہ خوار آ گیا ہے آج کا ہماری خبر چھپی ہے استاد وہ آدمی بولا خبر ساتھ لیا ہوں میرے ساتھی نے جواب دیا اور پھر جدہ سے آیا تھا خموشی سے اسی طرح واپس چلا گیا نئے سمگلر نے میرا ہاتھ پکڑا اور بولا میرے ساتھ آو خموشی سے وہ رات کے اندیرے میں مجھے کوٹھے کے پیچھے لے گیا جہاں درختوں کے نیچے ایک بند جیب کھڑی تھی وہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کیا میں اس کے ساتھ بیٹھ کیا جیب سٹارٹ ہوئی اور اندیرے میں ہیڈ لیمپس روشن کیے بغیر کچھے راستے پر ایک طرف دوڑنے لگی میرا ساتھی خموش تھا ایک جگہ سے موڑ کارٹ کر جیب تنگ راستے پر مڑ گئی جس کی دونوں جانب قد آدم جاریاں اندیرے میں خموش کھڑی تھی کئی چکر کارٹی ہوئی جیب اس تنگ راستے پر دیر تک چلتی رہی پھر ایک جگہ ٹلے کی آٹ میں رک گئی میرے ساتھ آؤ میرے ساتھی نے کہا اور مجھ سے دو قدم آگے آگے چلنے لگا یہاں کھید ختم ہو گئے تھے ویران اور بھنجر زمین تھی جگہ جگہ کھائیاں اور گھاٹیاں تھی آسمان پر بادل جکا ہوا تھا بارش کی وجہ سے زمین گل لی تھی تحمد کی وجہ سے میری ٹانگیں ٹھٹھرا رہی تھی ایک جگہ ایک نالہ آ گیا جس کے کناروں پر نرسل لہرا رہے تھے نالے میں اتنے کے بعد میرے ساتھی نے کہا کانسی چھینک بند بیڑی سگرٹ بند بول چال بند آگے انڈیا کا بورڈر ہے کوزش ت instrumental کیsئے ہمارے پر نقل کھائی wurf ہمارے پر نقل ٹھٹھار نقل ہمارے پیانی ساتھ